دوستو یہ دیکھئے ہمارے بیگن اور آج ہم ان کی کر رہے ہیں ہارویسٹنگ اور اتنے بڑے ہو گئے ہیں تو اس طرح سے آپ انہیں کٹ لیجئے یہ دیکھئے تو اس طرح سے آپ کٹ لیں گے اس باسکیٹ میں ہم رکھ رہے ہیں اور یہاں سے یہ دیکھئے یہ بیگن کٹ گیا اور یہ بیگن کے جو بیز ہیں وہ آپ کو سیڈ لیس بیگن کے نام سے ملیں گے اور یہاں پر ایک یہاں پر لگا ہوا ہے تو ہم اسے بھی کٹ لیتے ہیں تو یہ ایک یہ بیگن ہے اسے کٹ لیتے ہیں اب اس بیگن کا استعمال آپ دیکھئے کتنا اچھا یہ بیگن ہے آپ بھرتا بنانے میں کر سکتے ہیں سیدھا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ لگے ہوئے ہیں تو اس میں سے اس بیگن کو کٹ لیتے ہیں باقی کے دو ابھی چھوٹے ہیں تو یہ ہم نے کٹ لیا اور یہاں پر یہ بیگن لگا ہوا ہے ہمارا بڑا اسے کاٹ لیتے ہیں اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا بیگن ہے اور ایک بیگن یہ ہے تو اسے ہم یہاں سے کاٹ لیتے ہیں تو دیکھئے کچھ ہے اتنے بیگن ہمیں ملے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بیگن کا سائج بیگن کا سیپ سیڈلیس بیگن کے نام سے آپ کو ان کے بیج مل جائیں گے آپ دیکھئے کتنا اچھا ہے سائننگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو بیگن کے پودے ہیں یہ میں نے برسات کے سمائے میں لگائے تھے اور اب ہمیں ان سے continuous harvesting ملے گی پورے سردیاں اور پورے گرمی اور کئی بار بیگن آپ کے ایک سے ڈیڑھ سال دو سال بھی چل جاتے ہیں بیگن کے پودھے اور ان سے ہمیں continuous harvesting ملتی جاتی ہے تو آپ کو یہ بیگن کی harvesting کیسی لگی ہمیں جرور بتائیں پودھے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں لگے ہوئے ہیں اور آج سے ان کی شروعات ہو گئی ہے ہارویسٹنگ کی میڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں شینل کو سبسکرائب بھی کر لیں